اسلام علیکم دوستو کیا آپ نیولے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس سے مہنگوز بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور اب مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامے اور آسر ہو جی ہاں بیوٹیفل امیزنگ اینڈ بریو نیولا جہاں کہیں سامب کا ذکر آئے وہاں نیولے کی بات بھی ہوتی ہے چوہے سے ملتے جلتے اس جانور کا تعارف عام طور پر سامب کے دشمن کے طور پر کروایا جاتا ہے نیولا میمالیہ جانور ہے یعنی یہ بچے پیدا کرتا ہے اور انہیں دودھ پلاتا ہے ماہرین ہیوانات اسے بلی اور لگر بگت سے ملتے جلتے جانور کے گروپ میں شمار کرتے ہیں اس کی تقریباً اٹھتیس کے قریب اقسام ہیں نیولا جنوب مشرقی اشیاء افریقہ اور جنوب یورپ کے ممالک میں پایا جاتا ہے اسٹیلیا میں اسے یورپ سے آنے والے لوگوں نے متعارف کرایا تاہم وہاں ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے نیولا گرم مرتوب میدانوں میں رہنے والا جانور ہے اور یہ زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتا نیولے کی جسمانی خصوصیات لمبا مو اور جسم چھوٹے چھوٹے گول کان لمبی پتلی دوم نیولے کی اہام نشانی ہیں یہ زیادہ تر گہرے سیاہ یا بورے رنگ میں ملتا ہے نیولے کے دانت بہت تیز ہوتے ہیں یہ سخت سے سخت گوش اور کھال کو کار سکتا ہے اپنی گول اور سرخ آنکوں سے یہ خاصی دور تک دیکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بے احساس کان اور ناک دیئے ہیں اپنی اصلاحیتوں کی مدد سے یہ شکار کرتا ہے اپنے تیز پنجوں سے یہ ہر قسم کے زمین کھود لیتا ہے اقسام کے لحاظ سے نیولا نو سے بائیس انچ تک لمبا ہے جبکہ تین سو گرام سے پانچ کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے نیولا کھاتا کیا ہے نیولا گوشک ہو جانور ہے کیڑے مکوڑے کیکڑے کچوے چھپکلیاں چوہے زہریلے سام اور پرندوں کے انڈے نیولے کی بنیادی خوراک ہیں اس کی چند اقسام پھل اور پتے بھی کھا جاتی ہیں شکار نہ ملے تو نیولا بعض اوقات مردہ جانور بھی کھا لیتا ہے نیولا دنیا کے ان چند جانوروں میں شامل ہے جس پر سام کا زہر اثر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نے اس کے خون میں ایسے اجزاء رکھے ہیں جو سام کے زہر کو فوراں ختم کر دیتے ہیں نیولا ہر قسم کے سام کو شکار کرنے والا جانور ہے عام سام اسے دیکھتے ہی چھپ جاتا ہے تاہم کو برا کرار سنگ چور جیسے سامپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں نیولا ایک مہاشی کاری کی طرح کو برا کے اردگر چکر لگاتا ہے جسے سام گسے میں آ کر اس پر بار بار حملہ کرتا ہے یہاں کے وہ تھک جاتا ہے جو ہی سام سست پڑتا ہے نیولا برک رفتاری سے اس پر حملہ کر کے اس کا سر دانتوں سے دبوچ کر اسے حلا کر دیتا ہے لیکن اگر اس کے مقابلے میں ازدہ آ جائے تو یہ مقابلہ نہیں کرتا اور بھاگ جاتا ہے کیونکہ ازدہ آ اس سے اپنے جسم سے جکڑ کر حلا کر دیتا ہے نیولے کا گھر بار نیولے کی زیادہ تر اقسام زمین میں بل بنا کر رہتی ہیں اس کی کچھ اقسام درختوں اور جانیوں میں بھی گاز پھونس کے گونسلے بنا کر رہتی ہیں نیولے کا بل بھی چوہے کی طرح گہرہ اور کئی راستوں والا ہوتا ہے چوہے کے بچے چوہے جیسے چھوٹے بچے نیولا آپس میں ملجل کر رہنے والا جانا ہے اس کا گروپ کلونی کہلاتا ہے بعض مرتبہ ایک کلونی میں سو تک جانور ہوتے ہیں موسم بہار میں مادہ نیولا دو سے چھے تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنم دیتی ہے جو بلکل چوہے کے بچوں جیسے ہوتے ہیں ایک کلونی میں پیدا ہونے والا بچوں کی دیکھ والا بڑی احتیاط سے کی جاتی ہے کلونی کے سربراہ ایک موٹا تازہ نیولا ہوتا ہے جو سب کا خیال لگتا ہے بچے پانچ ماہ تک اپنی ماں کی حفاظت میں رہتے ہیں اور انہیں وہی شکار کرنا سکھاتے ہیں ہنسی جیسی آواز نیولے ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کے لیے تیز آواز نکالتے ہیں جو انسانی ہنسی سے ملتے جلتی ہے جب کلونی کے نیولے مل کر شور مچائیں تو یوں لگتا ہے جیسے بہت سے لوگ مل کر ہنس رہے ہیں نیولے کی مشہور اقسام جی ہاں نیولے کی بہت سے اقسام ہیں جیسا کہ انڈین براؤن منگوز یہ نیولا پاکستان بھارت سری لنکا اور نیپال میں ملتا ہے ستارہ انچ لمبے اس نیولے کی دوم اس کی لمبائی کے برابر ہوتی ہے یہ ڈیڑھ کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے اس کی خال بوری یا ہلکے پلے رنگ کی ہوتی ہے سر پر سرک بالوں کی پٹی اس کی خاص نشانی ہیں بورا نیولا جنگلوں میدانوں اور کھیتوں میں پایا جاتا ہے یہ درخت پر بڑی آسانی سے چڑ سکتا ہے چوہے اور زہریلے سامپ اس کی خاص خوراک ہیں ییلو منگوز جی ہاں پیلا نیولا نیولے کی یہ قسم افریقے مالک انگولا بورسوانا جنوبی افریقہ نمبیا اور زمباوے کے میدانوں میں پائے جاتی ہے اس کی گہری پیلے رنگ کی خال پر کہیں کہیں سفید پٹیاں ہوتی ہیں یہ پیلا نیولا بیس انچ تک لمبا آدھا کلوگرام تک وزنی ہوتا ہے اس کی دم گلہری کی طرح گچھے دار ہوتی ہے مصری نیولا جپچین مینگوز یہ نیولا سرخی مائل بورے یا گوپ گہرے بورے رنگ میں ملتا ہے نیولے کی یہ قسم مصر کے علاوہ سپین پرتگال اسرائیل اور افریقہ کے نیم سہرائی علاقوں میں خاصی تعداد میں پائی جاتی ہے تیس انچ تک لمبا یہ نیولا چار کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے مصری نیولا چوہے پرندے سام مشلیاں اور چھپکلیوں کے علاوہ موقع ملنے پر مگرمچ کے انڈے بھی چٹ کر جاتا ہے پٹی دار نیولا جی ہاں بینڈڈ مینگوز یہ نیولا مشرقی اور وسطی افریقہ ممالک جنگلات کا مشہور جانور ہے یہ زیادہ تر رینگنے والے کیڑے کھن کجورے کھاتا ہے بھورے یا سیاہ رنگ کی کھال پر سفید پٹیاں اس کی نمائیہ خوبی ہے پٹی دار نیولا ستارہ انچ تک لمبا اور سوا کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے پٹی دار نیولا اپنے تیز پنجوں کی مدد سے بڑی گہری سرنگ ہو سکتا ہے کالا نیولا بلیک مینگوز کالا نیولا صرف نیمبیا اور انگولا میں ملتا ہے گہرہ سیاہ رنگ اور ملائم کھال اس کی خاص نشانی ہے کالا نیولا زیادہ ترک کیلہ رہتا ہے یہ گوشت کے علاوہ پھل بھی کھالیتا ہے سولہ انچ تک لمبا اور چھ سو گرام تک وزنی ہوتا ہے جی ہاں کیا آپ جانتے کہ بورا نیولا پرندوں خاص طور و مرگی کے انڈے بھی بڑے شوق سے کھاتا ہے یہ انڈوں کو بڑی مہارہ سے پچھلے پنجوں میں پکڑ کر پتھایا درخت کے تنے سے تکر مار کر توڑتا ہے پھر فوراں ہی اسے پی جاتا ہے بھارت اور سیج لنکا میں اسے سامپو اور چوہے سے بچاؤ کے لیے پالا جاتا ہے سب سے چھوٹا نیولا دنیا کے سب سے چھوٹا نیولا بونا نیولا کلاتا ہے یہ صرف برعظم افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ افریقہ کا سب سے چھوٹا گوشت اور جانور ہے یہ گہرے سیاہ یہ بورے رنگ میں ملتا ہے صرف سات انچ لمبا اور تین سو پچاس گرام وزنی ہوتا ہے لمبا تکونا سر لمبی دم پنجیز کی خاص نشانی ہے دیمک بڑے شوق سے کہتا ہے لہٰذا جہاں کہیں دیمک کے ٹیلے ہو وہاں یہ ضرور بستا ہے سب سے بڑا نیولا وائٹ ٹیل مینگوز سب سے بڑا نیولا سفید دمولا کہلاتا ہے اٹھائیس انچ تک لمبا یہ نیولا سوہ چار کلو گرام تک وزنی ہوتا ہے سفید دمولا نیولا افریقہ کے علاوہ عرب کے سہراؤں میں بھی ملتا ہے سفید لمبی دم اور بلی جیسے کان اس کی خوبیاں نمائی ہیں انسانوں سے تعلق اگر پیار کیا جائے تو نیولا بہت جلد انسان سے مانوس ہو جاتا ہے یہی وجہ کہ ہمارے ملک کے علاوہ بھارہ سری لنکا کئی دہات میں اسے پالا جاتا ہے آج بھی کئی دہاتی میلوں میں پالدو نیولے کو سام سے لڑانے کا تماشا دکھایا جاتا ہے نیولا کہانیوں میں علمی ادب میں جانوں پر لکھی گئی کئی کہانیوں میں نیولے کا ذکر ملتا ہے مشہور انگریز مصنف روڈ یارڈ کپلنگ کے مشہور ناول جنگل بک میں رکی ٹکی ٹاوی نامی ایک نیولے کو متعارف کر آئے گا ایک اور مشہور مصنف برام سٹوکر کے ناول دی لیئر آف دی وائل وام میں بھی ایک نیولے کا ذکر ملتا ہے نیولے کے دشمن نیولے کے اس کے دانتوں اور پنجوں کے بحث بہت کم جانواز شکار کرتے ہیں کمزور زخمی نیولے بھیڑی اور لومرے کے کابو میں آ جاتے ہیں تاہم بڑے نیولے ان پر حملہ کر کے انہیں بھگا دیتے ہیں بڑے الوقع بھی صرف ان کے بچوں کو موقع ملنے پر شکار کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ نیولا بیس سال تک زندہ رہتا ہے نیولا اپنی پچھی ٹانگوں اور دن پر کھڑا ہو کر محول کا جائزہ لیتا ہے نیولا تھوڑے سے فاسے تک ساٹھ گلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے نیولے کی کئی اقسام گیدر اور لومڑے کے چھوڑے ہوئے گھروں میں رہتی ہے جس مدان میں نیولے رہتے ہیں وہاں سانپ اور چوہے نہیں رہتے نیولے کے قریب بھی رشتے دار نیولے سے ملتا جلتا یہ چھوٹا سا گوشت اور جانوے صرف بڑے عظم افریقہ میں ملتا ہے یہ گروہ کی شکل میں بل بنا کر رہتا ہے اکثر یہ نیولے اور گلیریوں کے ساتھ مل کر بھی رہ لیتا ہے نیولے کے برقس یہ سانپ کا شکار نہیں کرتا بڑے سانپ اسے کھا لیتے ہیں اسے میر کیٹ کہتے ہیں جی ہاں یہ ہے نیولے کا قریبی رشتے دار نیولا چوہے سے ملتا جلتا جانوے یہ زیادہ تر گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کی سانپ سے ڈشمنی بہت مشہور ہے جہاں کہیں اسے سانپ نظر آجے اسے فوراں حلا کر کے کھا جاتا ہے سانپ کے علاوہ نیولا کئی ذریلے کیڑے اور چوہے کھا کر کسانوں کی مدد کرتا ہے نیولوں کو صدایہ جا سکتا ہے تاہم یہ کام آسان نہیں ہے اسے چھیڑا جائے تو یہ اپنے تیز دانتوں سے حملہ کر دیتا ہے اگر آپ کو کہیں نیولا نظر آئے تو اس سے دور رہیں جی ہاں اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا حامن آسر ہو موسیقا موسیقا